لیجئے ٹیسٹی کباب ہمارے بن کرتے یارے بہت لذیذ ہوتے بنانا آسان آسان سی ریسپی ہے کم مسالوں میں ساتھ بنانا بتایا پانسو گرام مشین کا مہین قیمہ لیا یہ بیف کا ہے آپ قیمہ کسی بھی چیز کا لے سکتے چکن مٹن کسی بھی چیز کا طریقہ یہی رہے گا تو آج میں ہرے برے کباب بنا رہی ہوں تو ہرے دنیوں کو میں نے ڈھیڑھ سارا کاتا ہوا ہے اس میں سب سے پہلے میں جو شامل کروں گی وہ ہوگا گرین پپیتا یہ دو چمچ کے قریب بھر کے لیجئے گا اس سے کیا ہوگا کباب ہمارے ہو جائیں گی بکل سوفت موں میں گل جانے والے بنیں گے اور بہت ٹیسٹی اور اس کے ساتھ میں مکس کروں گی لیسون اور پیاس کا دو چمچ کے قریب پیسٹ اور اسی کے ساتھ میں شامل کروں گی کبابہ مسالہی کباب میں ڈالا جاتا ہے ریڈی میٹ بازار میں آسانی سے مل جاتا ہے اچھا میں ون ٹی سپون سے بھی کم ڈال لہی ہوں چوتھی آئی ریڈ چیلی پاورڈر ریڈ چیلی پاورڈر پوری طرح سے اپنے لے آپ اپنے ٹیسٹی کالڈنگ ڈال لیے گا جتنا کم زیادہ پسند کریں اور ون ٹی سپون نمک شامل کر رہے ہیں نمک بھی اپنے ٹیسٹی کالڈنگ ڈال لیے گا یہ ڈالنا ہے اور اسی کے ساتھ میں ڈالوں گی ون ٹی سپون بھونی پسی سونف کا پاورڈر یہ میں نے ہومیڈ ہے اور یہ میں ڈال لیں ہوں خوشبو کے مسالے چوٹی لاچی جواتری لکڑی کا پاورڈر ہے اور اسی کے ساتھ شامل کروں گی ہری میرچ میں نے چار ہری میرچ کاٹی ہیں اس پائسی جتنا پسند کرتے ہیں اسی ساتھ سے شامل کیجئے گا اگر قیمہ چکنا ہے تو کوئی بات نہیں اگر روکھا ہے میری طرح تو اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے یہ میں سرسو کا ڈال لیں ہوں پکا ہوا اگر آپ کے پاس یہ ریفائن بھی ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کی جنگہ آپ بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا اور یہ ڈالیں گے آدھی کٹوری بینڈنگ کے لیے میں گے ہوں کا آٹا شامل کر رہی ہوں آپ اس کی جنگہ بیشن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ورنہ اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا تھا کیونکہ میں ہرے بھرے کباب بنا رہی ہوں تو ڈالوں گی بھر بھر کے ہرہ دھنیا اور یہ ڈنڈی سمیت ہمیں پیس کٹنا ہے اور اچھے سے کریں گے اب سب چیزوں کو مکس ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے میں ڈھک کے رکھ دیتی ہوں اچھا اس میں میں نے گے ہوں کا آٹا ڈالا بینڈنگ کے لیے اگر کچھ کم لگے تو آپ اس میں اور بھی ملا سکتی ہیں بگر بینڈنگ کباب آپ کے ٹوٹ رہے ہوں میں نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اس سے کیا ہوا میرا پپیتا جو ہے اس نے قیمہ کو اچھے سے گلا دیا اور جو میں نے آٹا ڈالا تو اسے اچھی سے بینڈنگ ہو گئی اور اب آپس میں قیمہ چپ گئے یہ دیکھے اچھا لیسز بن گئے اب ہمیں کیا کرنا ان کبابوں کو جس سائز کا یعنی چھوٹا بڑا جس سائز کا بھی بنانا اسی طرح سے ہم کباب تیار کر لیتے ہیں ہاتھ میں لگا لیجئے تھوڑا سا پانی اور میں نے ابھی ہاتھ واش کی گیلے ہیں اس لئے چپک نہیں رہا ہے تو جس سائز کے بھی کباب بنانے ہیں تو میں سارے کباب تیار کر لیتی تو یہ دیکھیں میں نے چھے کباب بنا لیے اور آپ کو جب بھی فرائی کرنے اس کو فریج میں رکھ دی باقی بچے قیمہ کو دو سے چار دن آپ کے کباب خراب نہیں ہوگی قیمہ فریج میں جب گرم گرم کھانے کا دل چاہے تو اس کو فرائی کر سکتے تو چڑھائیں گے ایک توا اور اس پر ڈالیں گے آئل آئل تھوڑا سا ڈالیں گے اور تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہیں گے اس کو تھوڑے پر جو ہے اس طرح کر کے اب ہم نے جو کباب بنائے نا تیل آئل جو میرا گرم ہو جاتا ہے تو سارے اس پر بچھا دیتے ہیں اچھے نون سٹک پین ہے اگر آپ کے پاس جو بھی ہو لو ہے کہ پین پر بھی کباب بہت اچھے بنتے ہیں تو تھوڑا سا پہلے آئل ڈالنے سے کباب ہمارے چپکیں گے نہیں اور اس کے بعد میں سارے کباب اسی طرح ڈال کر پرائی کر لیتی ہوں اچھا کلو ہونے پتک اب ایک طرف سے اچھا کلو آ گیا ہے میں اسے پلٹ کی دیکھ لیتی ہوں اور کباب کا کلر ہمارے بہت اچھا سا آ گیا ہے اور ایک طرح اچھے پرائی ہو گیا ہے اسی طرح میں سارے کباب پلٹ لیتی ہوں کباب ہمارے دونوں طرف سے فرائی ہو گیا ہے گیس کی فلیم بند کرتے ہیں اور ایک پلٹ میں نکالتے ہیں سارے کباب پلٹ میں نکالتے ہیں